ڈارو میرے بجرگو راتوں کو ہٹھ ہٹھ کر مسلح پر اپنے بچوں کے واسطے دو چار ہجو نکال لیا کرو دو چار آنسوں کے کترے نکال لیا کرو کترے دو ہوتے ہیں اور دو نوی پانی کے ہوتے ہیں ایک کترہ فضل پر لگ جائے فضل کو نکھار دکڑ دیتا ہے اور ایک آنکھ کا کترہ نسل کے اوپر لگ جائے خدا باقی کا سب ہے گلیوں کے ریورے کیورو کو اٹھا کر وقت تر جنید مغدادی بنا دیتا ہے بای عزید کی بلاد کے پیچھے کس کا ہاتھ ماں کا امام شعفی کی امامت کے پیچھے کس کا ہاتھ ماں کا عبدالقادر جلانی کے پیچھے کس کا ہاتھ ماں کا مہین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے کس کا ہاتھ ماں کا وہ امام القرآن وہ حرم شریف کے اندر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کے خکارے خکارے نکالنے والا شیخ عبدالعبان السودیس کے پیچھے کس کا ہاتھ ماں کا ہاتھ ہے یہ بقلب نفسِ نفی سبد الحنان بیٹھا ہے آج اس کی تبلیج اس کی تدریج آج اس کی تلاوت آج اس کے بیانات آج اس کے رونے پر اللہ کی قصد کس کا ہاتھ ہے ایک ماں کا ہاتھ ہے وہ راتوں کو وہ ٹھوٹ کر روکے چلی گئی وہ سجزوں میں پڑھ پڑھ کے روکے چلی گئی ہمیں کیا بتا تھا قرآنے سے مسلح پر جو خدا کو روکے دکھا گئی اللہ اس قرآنے مسلح کی برکر سے دنیا کے تک تو ناج کر وہ ملا کے نال دے گا ناد خان سے فرمائش کرنے والوں ماں کا شان سنا جسے گھر کے اندر ماں پر ترس رہا تھا اسے ماں کا شان سننے کا کوئی حق نہیں ہے جسے روٹی بولی صاحب کھاتے وقت ابھی نہیں یاد آئی جسے کلح والے کپڑے پہنتے وقت ماں کے کپڑوں پر داگ دھمے نظر نہیں آئے جو بیٹ پر ایسی میں سو رہا اسے ماں کی منجی ڈھلی نظر نہیں آئی اللہ اکبر آج باپ سے حق مانگتا ہے کبھی باپ کی چرپائی کس کے دیکھ خبردار خبردار اے اگلوں کو کم روڑے کر یوں نہ کہا کر میرے پیونے میرے لیے کیتا کچھ نہیں تیرے پیونے تو نہیں کیتا اللہ وہ کچھ تیرے لیے کر دے گا کہ دنیا عبرت کا نشان مل جائے گی جل کامیابیوں کو تو حکوم تو بے تو پیسے بے تم عوضے میں تلاز کر رہے ہو یہ کامیابی ہے تو اللہ نے ماں باپ کی جھولیوں میں رکھی ہوئی ہے یہ تو ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے باپ کی اخلاص والی دعاوں کے اندر رکھی ہوئی ہے پھوک کے رکھ دیا اب باپوں کا سینہ کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اڑھاڑے کو دنیلی کرتا روڑی ہے ماں کہی مولیوی جی آئے اس اللہ والی کو کیا پڑی تھی اس کتاگ گئی کبر میں ٹانگ لٹکی ہوئی تھی دیکھ رہے کہ اسے چندی پڑھوا رہی کہ اسے تمیز لے کے آ رہی کہ اسے دھاگے پڑھوا رہی مولیسا بچے باستے کر دو مولیسا بچے باستے کر دو اس ماں کو کور سمڈائے اس اولاد کو کور سمڈائے جس نے ماں باپ کی زنگیوں میں عذیتوں کے مار کھڑے کر دیئے چلے کیا کہ دھوئے سے اتنا روئی روئی میرے عزیزوں نومہ ہندے تجھے گود میں اٹھا کر دردوں سے اتنا نہ روئی جو آج تیرے کرتوتوں کو دیکھ کے رو رہی ہے اللہ اگمار اسے کیا ذرک پڑی تھی پیشت دو روٹیاں حرال بھی مل رہی تھی کہ تیرے واس چطمی لاتی پھر رہی ہے راتوں کو ٹھڑ کے تیرے پہ پھک کے مار کی پھر رہی ہے تیرے بوں کو تیرے کپڑوں کو سوک رہی ہے اور خدا پاک کی قصر تجھے پنجے پہ مدہ لیٹ کے راتوں کو رو رو کے دعا کر رہی ہے سایہ اسے نہ ترسانا اسے دکھی نہ کرنا حبردار اپنی تدرس کی جوانی سے اس کی ہاں میں آس کو نہ لگانا اگر اس نے خدا کو رو کے دکھا دیا کہ اللہ تنیہاں کا نور چیزنے میں بھیر نہیں کرے گا سنو خدا کے باس اگر ماں باپ کی نہ فرما نہیں کر دی کیا گلی کے کتے کی حیثیت ہے جو اللہ ماں باپ کی نہ فرما کی حیثیت کر دے گا کسی اللہ والے سے کسی اللہ والے نے عرض کر دی حضرات کوئی نصیت فرما دیجئے آپ نے فرما پوشش کرنا کوئی تیری شکایت اللہ کینگے نہ کر دے بس ہم سے بڑی وصیت ہے کوشش کرنا تیری وجہ سے کوئی اللہ کو رو کے نہ دکھا دے کوشش کرنا تیرے سے تھک جل کے خاو ساس ہو خاو بہو ہو خاو درانی ہو خاندنان ہو خجیٹ ہو کا پھک پی کرشتہ مسی کا کا بھتیجی کے ساتھ تھک پی کا مسی کے ساتھ مان جی کرشتہ کا بھتیجی کے ساتھ چاچے کا قطائے کا بھتیجی کے ساتھ رشتہ کا مان جی کمام بے کا رشتہ خبردار میرے پیارے یہ رشتے میرے عزیز و دھاگے سے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں یہ دودھ پھٹنے سے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر انہی رشتوں کے ساتھ اللہ جللہ شہر محمد نوالہو کی مدد ہوا کرتی ہے خبردار کسی کے دل کو نہ دکھانا اتنا تک نہ کرنا وہ رات کی تاریخی میں وہ آسمال کی در موکر رکھ کرو دکھا دے اگر اس کے روڑے کی فریاد کو اللہ نے سن لیا تجھے مجھے اللہ سموٹنے کی توفیق نہیں عطا پروائے گا